اس فرق کو بیان کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں امام احمد بن نمبل اور امام احمد بن نمبل وہ عظیم استی ہیں اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن نمبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا کیا بات تھی اس شخص کی امام احمد بن نمبل ایک بڑی پروکار شاگرد لیکن امام شافی کے شاگرد تھے امام احمد بن نمبل کی ایک ہی بیٹی تھی وہ کہتی میں نے اپنے اببا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا دو مشغلے تھے سارا دن دین پڑھانا ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے اببا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کوئی بھی نیک عمل کرتے تو دھات اٹھاتے تو پہلے امام شافی کے لیے دعا مانگتے اور بچی چھوٹی سی تھی ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالی ہو سکے تو وہ کہتی ہے میں ایک سر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد میں بیٹی ہوں میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ لے بغداد میں رہتے تھے امام شافی قاہرہ میں رہتے تھے اور مہینوں کا سفر تھا ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا ممکن ہی نہیں تھا خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے اببا جی کا استاد آئے میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرہ تراشا ہے دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنی اتنے خوبصورت لقش و نگار والی عمارت بنائی ہے میں اسے تو دیکھوں دل بڑا کرتا تھا میں دعا مانگتی ایک دن امام شافی کا خات آئی گیا کہنے لگیا احمد بن نمبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدیس رہتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں اور ان کے پاس نبی پاکی ایک حدیث ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آکے ان سے وہ حدیث حاصل کروں وہ سنو روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا تھا خات آگیا تو امام احمد بن نمبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا میں کو جیتے میرا دل بر سوڑا تے میں کیوں کر اسنو بھاما ویڑے میرے وردانا ہی تے لکھ وسیلے پھاما آج جب پتہ چلانا تو آل بد بدل گیا وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیار تیاری کر لیں ہر چیز نہیں ہونی چاہیے میں تیرے ساتھ لگتا ہوں سفانیاں مل کے کریں گے آج رانانیاں بکھریں گے جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے امام کو خات ملا ادھر سے امام احمد بن عمبل رحمت اللہ احتالی علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافی چلنے لگے جب چلے تو مہینوں کا سفر تیہ کر کے پہنچے بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا بہت بڑے وہ بہت بڑے ہوں گے کیا بات ہو جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابباجی جو تھے امام احمد بن عمبل رحمت اللہ لے وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے تو میں نے آٹھ روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاں لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہو گئے وہ ساری روٹی کھا گئے فرماتے ہیں ہاتھ دو گئی میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری ذات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مسلمے پہ بیٹھ جائیں گے ان سے بھی زیادہ پریزگار ہوں لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافی تشریف لائے آر روٹیاں کھائیں اشاہ کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے میرے ابا جی ساری ذات نفل پڑھتے رہے وہ ساری رات ارام کرتے رہے میں نے تحجد کا پانی راک دیا تھا کہ صویرے اٹھیں گے امام شافی تحجیت میں تو وضو کریں گے کہتے ہیں پانی بھی اسی طرح پڑھا رہا وہ کمبل میں رہے فجر کا وقت ہوا تو امام محمد بن امبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کہ کا حضرت جماعت کا وقت ہو گئے کہتے ہیں بستر اتارا وضو بھی نہیں کیا مسجد چلے گئے نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے میرے ابا لی شراک چاش تک پھر مسلحے پہ بیٹھے رہے کہتے ہیں میں بڑی بدگمان ہوئی پھر میں نے ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی کل کریں گے لیکن اگلہ دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا ساری راب پھر اسی طرح رہے فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ تین چار دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو گئے میں نے کہا نہیں میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید اللہ اور ہوں آج تو اور ہے فرماتی ہیں چار پانچ دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے پڑھ دے کے پیچھے میں سن رہی تھی میرے والد کہنے لگے حضور وقت کیسا گزرا کہنے لگے یار تجھے کیا بتاؤں دو تین مہینے رستے میں آیا ہوں تو بچ بچ کے جان بچانے کے لیے دو چار لکمیں کھاتا رہا ہوں پتہ نہیں لوگوں کا رزق کس طرح کھاتا پتہ نہیں جانور بھی سعی زبا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے جب تیرے دسترخان پہ آیا ہوں تو میں نے تجھے سینچا ہے سوارا ہے مجھے پتہ ہے تو ایک ایک لکمہ بھی حرام نہیں رکھ سکتا اور میں نے تیرے لنگر سے نور نکلتے دیکھا ہے اور یہ وہ والا کھانا ہے جو اندر جا کے بوجھ نہیں بنتا نور بنتا ہے اس لیے میں تیرے رزق کو نور سمجھ کے کھاتا رہا ہوں زندگی بھر کبھی دو کٹھی نہیں کھائیں پر یہاں آٹھ آٹھ نوٹیا کھاتا رہا ہوں یہاں اپنے گھر میں یا تیرے گھر برنا رستے میں تو میں بڑا پریشان رہا اور فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ میں ساری ذات کیا کرتا رہتا ہوں تاکہ حضور نہیں فرمانے لگے جو تو عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا تھا نا صورتوں کی میں ساری ذات بستر میں لیٹ کے ان کی تفسیر کرتا رہتا تھا اور میں نے ایک ایک آیت کی ایک سو سو تفسیریں کی ہیں رات بار جاک کے سو سو تو نے دیکھا ہے میں بغیر وضو چلا جاتا تھا صویرے کہا حضور ہاں فرماتے اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا میں ساری ذات تفسیری نکتے بیان کرتا رہتا تھا بیٹی کہتی انہوں نے دو جملے کہے اور میں رونے لگی میرے والد آئے تو یہ کیا ہوا میں نے کہا اببا جی میں کیا سمجھی تھی اور یہاں نکل کے آیا آپ اگر ساری رات نفل پڑتے ہو تو اپنی ذات کے لیے اور امام شافی ساری رات جاک کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زیادہ میں کیا سمجھا